دش بھر میں سائبر تھگی کے معاملے لگاتار اکثر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن اس بار ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو آپ کی نید اڑا دے گا سپریم کورٹ کے مکھے نیادیز چیف جسٹیس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے نام پر ایک شخص نے پان سو روپے کی تھگی کرنے کی کوشش کی اس پورے معاملے میں سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص میسیج کے ذریعے کسی کو یہ سندش دے رہا ہے کہ وہ ہے چیف جسٹیس آف انڈیا بول رہا ہے اسے کیب کی آوشکتہ ہے اور کیب بک کرنے کے لیے پان سو روپے کی آوشکتہ ہے یہ میسیج سوسل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اب کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ اس پورے معاملے میں سنگیان لیتا ہوا نظر آ رہا ہے جب دیش کے مکھ نیادیز کے بارے میں اس طریقے کی سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر تھگی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے نام پر تو پھر عام لوگوں کی زندگی کا کیا رسوک ہوگا کیا سچلوک ہوگا اس کو آپ بہلی بھاتی جان سکتے ہیں چیف جسٹیس آف انڈیا کے نام پر تھگی کرنے والے اس شخص کی سیناخت نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ معاملہ واقعی حیرت انگیز ہے جس طریقے سے یہاں پر یہ پوسٹ وائرل ہو رہا ہے لگاتار اب کہیں نہ کہیں معاملہ طول پکڑتا ور نظر آ رہا ہے دیکھنے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر کس طریقے سے سنگیان لے گا اور پولیس کس طریقے سے آروپی تک پہنچ پائے گی آپ کا بتا دے کہ دیش بھر میں سائبر تھگی کے ہزاروں ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں سو روپے سے لے کر ہزاروں لاکھوں روپے تک کی تھگی کی جاتی ہے کسی کو کوئی پرلوبھن دیکھا ہے تو کسی کو اپنی مجبوری دکھا کر یہاں پر تھگی کا شکار بنایا جاتا ہے لیکن کیندر سرکار کس طریقے سے ان تمام یہاں پر جو تھگوں کو روکنے کا کام کرے گی کس طریقے سے یہاں قانون بنایا جائے گا تاکہ عام لوگوں کی محنت کی کڑی کمائی یہاں ان کی تھگی کا شکار نہ ہو اس پر بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے سائبر تھگی کے معاملے لگاتار بڑھتے نظر آ رہے ہیں لیکن چیف جسٹیس آف انڈیا کے نام پر اس طریقے سے پیسے مانگنا اب دیکھنا یہ ہوگا کس پر نیائے پالی کا کس طریقے سے ایکشن لیتی ہوئے نظر آتی ہے اور کیا آگامے وقت میں سائبر تھگی کے معاملے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے خلحال اس خبروں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے اب دیکھتے ہیں ایس پین نائن نیوز